ایک لاکھ بیس ہزار رپے یا پچھتر ہزار رپے میں آپ کا علاج ہو جائے گا یہ وہ مریض ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی بجائے اس کے اپریشن کے اس کی دونوں ٹانگوں کا اپریشن کر دیا کوٹلی کے ایک نیری اسپتال میں ڈاکٹر صاحب کی مبینہ غفلت کی وجہ سے مریض کی ایک ٹانگ فیکچر ہونے کی وجہ سے دونوں ٹانگوں کا اپریشن کر دیا گیا میرے ساتھ ایک دیاھڑی دار مزدور کا ایک بیٹا اور متاثرہ مریض جو چار پائی پہ ہے موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ مومن عظم یہ جو مریض لیٹے ہوئے یہ کیا لگتے ہیں ابو ہے میرے تو کیا ہوا ہے آپ کے ابو گزہ میرے ابو گھر میں گر گئے ہیں اور ہم ادھر ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے ہیں ڈاکٹر نے ہم نے ڈاکٹر کو بولا چیک کرو انہیں کیا مسئلہ انہوں نے ادھر ایلٹرہ سون کیا ہے اور بولا ان کی ٹانگ فیکچر ہو گئی ہے تو ہم نے بولا اور ڈاکٹر نے ہمیں پوچھا ان کی ٹانگ کے دو اپریشن ہیں ایک چتر ہزار کا ہوگا اور ایک لاکھ ایک ایک لاکھ بیس ہزار کا ہوگا ہم نے بولا جو صحیحہ وہ کر دو جس پر چل سکیں اپریشن کے لئے اندر لے گئے ہیں اور باپس ایک گھنٹے بعد بائے رہا کر بولتے ہیں ان کا بیٹا کدھر ہے ان کو بلاو مجھے اندر بلا کر لے گئے ہیں اور بولتے ہیں ان کی ٹانگ کون سی ٹوٹی ہوئی ہے میں نے بولا اکثرا تو آپ نے کیا ہے ہم نے تو نہیں کیا ہمیں تو نہیں پتا ہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے آپ نے بولا ہے کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ کو بتا ہوگا آپ ادھر بور رہے تھے کوئی سجی سیڈ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ بولتے ہیں جی مجھے مریض کنفیوز کر رہا ہے کہ کھبی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے واپس دو گھنٹے کے بعد باہر لے کے آئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اس کا بھی اپریشن ہویا ہوا ہے اور جو نہیں ٹوٹی ہوئی تھی اس کا بھی اپریشن ہویا ہے دنوں ٹانگوں کا اپریشن کر کے باہر بیج دیا ہے بتائیں کہ جب آپ کے مریض کو اپریشن ٹیٹر سے باہر لائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم ایک راتی دری رہے ہیں اور صبح ہمیں آیا سٹاف اور انہوں نے بولا ہے کہ نیچے لیا مریض کو مریض کا ایکسٹرہ کریں گے اور آپ گھر چلے جاؤ گے ہمیں دوسرے دن صبح گھر پیج رہے تھے اس کے بعد ڈاکٹر نے آپ کو کہا گیا کہ اپنے مریض کو گھر لے جائیں تو آپ نے ڈاکٹر سے کیا کہا گیا آپ نے اپریشن کر دیا ہے تو ہمیں ایک دو دن ہی تو رہنے دیجئے آپ کو پتہ کیسے چلا ہے کہ ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے مجھے اندر بلایا گیا ہے اس لیے واپس جب باہر دیا آنا تو ہم نے دیکھا ہے دونوں ٹانگوں کا اپریشن کیا ہوا تھا تو بعد میں جب آپ نے ایکسٹرہ دیکھا تو اس میں ایک ہی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے ایکسٹرہ میں ایک ہی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کے دونوں ٹانگوں کے اپنے اپریشن کر دیا ہے تو پھر آپ کو کیا جواب ملا ڈاکٹر نے بولا ہے کہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے ہمیں مریض ڈسٹارپ کر رہا تھا کہ وہ میری دوسری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مریض تو بول ہی نہیں سکتا گزشتہ چھ ماہ سے وہ چار پائی پی یا فالج کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا بلکل یہی بات ہے چھ ماہ ہو گئے ہیں وہ بول نہیں سکتے ہیں مریض ہے اس کے ورسامے سے ایک اور بھائی موجود ہیں بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مریض کو آپ کو کب پتا چلا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور دونوں ٹانگوں کا اپریشن کر دی ہے ہم بھائی اس ٹیم لے کے آئے ہیں تو اس ٹیم ڈاکٹر صاحب نے اکسٹرہ کیا ہے اکسٹرہ کرنے کے بعد ہمیں پتا ہے جی ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے ہم تو پہلے سے کنفیوز تھے انہیں فالج کا اٹیک تھا پہلے چھے ماہ سے جب ہم ہم پتا چلا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے پھر ہم نے پوچھا یار ان کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اس فالج ہے دو اپریشن ہیں ایک نارمل ہے ایک فاسٹ ہے ہم نے بولا نارمل کتنے کا ہم نے بولا پچترہ ہزار پیے کا دوسرا ایک لاکھ بیز ہزار پیے کا ہم نے بولا جو اچھا ہے وہ کرو پیسے کا ہم رینمنٹ کر دیں اپریشن ٹیٹر میں لے گئے ہیں ایک گئی کے بعد کہتے ہیں یار ان کا اکسرا کاتے ہیں ہم نے اکسرا دیا ہے فیر موڑ کے کہتے ہیں یار ان کا بیٹا کاتے ہیں بیٹی کو بلایا تو کہہ رہی؟ یار ہم سےMسٹیک ہو گیا یار ہمیں مریض کنفیوز کر رہا ہے ہم نے بولا یار مریض کائیسے کنفیوز کار رہا ہے ہمیں چھے ماہ سے ہمیں نہیں پتا چلا ہے مریض کیا کہہ رہا ہے ہمارے برصائیں میں نہیں پتا چلتا تو آپ کو کیسے پتہ چلے آیا یہ بہت زیادہ ہماری ہیں یقیام کام کیا ہوا ایک کام کے بجائے م HERSE کیا Бار مشہ دیں ہے ابھی دونوں ٹانگوں پہ کیا پلیسٹر ہے وہ جس جو دوسری ٹانگ کاٹی تھی اس کو بھی اسٹیچنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی ٹانگ کے لگائے وہیں پلیسٹر کیجئے ہوئے ہیں تو پھر جب آپ نے ڈاکٹر صاحب آئے ان سے پوچھا ہے جی کہ ہمارے مریض کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی آپ نے دونوں ٹانگوں کا آپریشن کر دیا ہے چھ ماہ سے وہ چار پائی پہ تھا فارج کا ٹیک ہوا تھا آپ نے دونوں ٹانگوں کا آپریشن بھی کر دیا ہے بجائے ایک ٹانگ کے تو پھر ڈاکٹر صاحب کا کیا جواب ملا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یار مجھ سے غلطی ہوگی ہے ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہوگا ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی سے ہوگا ہے کہ انہوں نے بولا یار ہم سے غلطی ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو لہٰذا آپ گھر گھر لے کر جائیں ہم نے اپیل کیا یار ہم کشمیر سے ڈاکٹر سے آ رہے ہیں وہ گاڑی کا بہت مشکل ہے ان کو چرپائی پہ لے کر جاتے آتے ہیں وہ مشکل مان نہیں ہے لہذا ہمیں ایک دو دن کی ادھر سٹے دیں ہم گھر لے کر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے پھر جب سٹے دیا تو صبح سے لے کر رات تک انہوں نے کوئی پوچھا نہیں ہے یا ان کو آپ نے دو دوائی بغیرہ دی ہے بوتلیں ٹریپ لگائی ہے کچھ کھانے کو دیا نہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رات دس بجے ان کے کہتے ہیں جی انجی مریض کا کیسا سسٹم ہے کوئی درد تو بغیرہ تو نہیں ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہے رات دس بجے ان کو ٹریپ لگائی ہے ایک جیکشن لگایا تو پھر جب آپ کو بارہ گھنٹے کے بعد آ کر کہتے ہیں جی کہ مریض گھر لے جائیں اور بل پے کر دیں کونٹر پر اور آپ اپنے مریض کو گھر لے کر دیں اس کے بعد آپ نے درخواست کی کہ کم از کم ایک دن تو ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب پھر بعد میں آپ کے بقول کے وہ چلیں گے عمرے پر تو کس نے پھر دیکھا مریض کو پیسے تیہ کیے ایک لاکھ بیس ہزار پی کا اپنے آپریشن بھی کروا لی یا دونوں ایک ٹانگ کے بجائے آپ نے دونوں ٹانگیں بھی کٹوا لی پیسے بھی لگ گئے کیا کہیں گے دیکھنے سننے والوں کو اور حکومت وقت سے کیا اپیل کریں گے حکومت وقت سے سر ہم یہ اپیل کریں گے کہ ان کا بیٹا ایک ہے یہ بارہ ہزار پی ترہا پہ ہے یہ اگے بیچارہ بہت لاس میں جا رہے ہیں لہذا اس سے انصاف چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ چھ ماہ سے جو ہمارا مریض ہے وہ چار پائی پہ تھا مجھے بتائیں کہ یہ کرتے کیا تھے یہ دیادی داری لگا تھے مزدور بہت میں دیادی دار مزدور تھے اور اوپر سے فالج ہو گیا چھ ماہ سے چار پائی پہ تھے آج ٹانگ فیکچر رنی کے وجہ سے ہسپیٹل آئے تو دونوں ٹانگوں کا آپریشن کر دیا گیا جی جی دونوں کا کون سے ڈاکٹر سے آپ نے آپریشن کروایا ڈاکٹر ساجر منظور سے کس ہسپیٹل سے ساجر منظور ہسپیٹل بیپاس ناظرین ان کی گفتگو سنی بے بسی کا یہ عالم ہے ایک مریض جو دیادی دار مزدور تھا اس کو فالج کا اٹیک ہوا چھ ماہ سے وہ بیڈ پر تھا اچانک سے گھر میں گرنے سے اس کی ٹانگ فیکچر ہوئی آسپیٹل لائے گیا کوٹلی کی گھنی جی اسپتال میں لائے گیا ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ایک لاکھ بیس ہزار پے یا پچھتر ہزار رپے میں آپ کا علاج ہو جائے گا انہوں نے کہا علاج اچھا ہونا چاہیے یہ وہ مریض ہے اگر میرا کیمرہ میں ان آپ کو دکھا سکے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی بجائے اس کے آپریشن کے اس کی دونوں ٹانگوں کا آپریشن کر دیا موسیقی